ایک سیابی تھے جوان بارہ چودہ سال عمر عشق لگا سکھیڑا کھیڑ دی میں بارہ چودہ سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے سیابا کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جب آپ بتاؤں تو صحیح مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے سیابا کو تجربہ کرانے کے لئے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو اس نے کہا بھی باپ کو پتا ہی ہے سارا تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ اس کی اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ بارہ چودہ سال عمر چھلانگ لگائی مسجد نبی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی کھینچی تلوار اور جب دھوڑے نا جو اسبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ اس نے سچ مجھ کاٹ کے لے آنی ہے لے آؤ پکڑ عاشق نزاکت جانتے ہیں دن میں دو دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے چر ہویا میں نے اتر لے لیندیاں ادی موڑ میرے والوارگاں خواب میری بچ ایک وار جاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ تیمارداری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ دن دو دفعہ حضور پتہ لیر ایک دن حضور شام کو گئے ان کا ماں تھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگا پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا کوئی بات کہی باپ بھی رونے لگے حضور نے پھر پیار کیا چلے گئے حضرت طلحہ نے اببا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہا کے گئے کہا بیٹے کچھ نہیں کہا نہیں مجھے بتائیں کچھ نہیں رشتہی بڑا نازد نہیں بتائیں تو باپ نے سر پہ آتھ رکھا کہا حضور کہے گئے ہیں ہمیں ایک برابر پر عشق دا سیک ودیرا اگتے ساڑے ککھتے کانے عشق ساڑے تن میرا اگتے دارو میتے پانی ملن کو دس سے عشق دا دارو کیڑا بلنے شاہو تھے کجھ نہیں بچ دا جتے عشق راندہ دیرا ہاتھ پکڑا باپ کا اور کھانے لگے اببا جی ایک وعدہ کرو رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پا کوئی اطلاع نہیں دینی خبر کہا بیٹے حضور کہے گئے ہیں دینی ہے تو کہتا نہیں دینی کیوں عاشق نزاکت جانتے ہیں اگرچہ بارہ چودہ سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا نزاکت سمجھتے تھے کہنے لگے اببا جی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو آپ جنازہ پڑھ کے دفنہ دینا رات کو انتقال ہوا باپ نے جنازہ پڑھا دفن کیا سارا کو جاننے والے رسول آئے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں عرض کی معبوبہ کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے گلیاں یہودیوں کی ہیں قربان جائیں ساری دنیا روزہ رسول پہ اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے ساری دنیا روزہ رسول پہ اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو دے رہے ہیں ابا کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کو شادہ کر دے یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے یہاں دعا بھی انوکھی اس کے لئے دعا بھی انوکھی رشتہ ہی بڑا نازک ہے میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمای کہا اے اللہ جب میرے طلح کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا یہ تیری شان کے لاحق ہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا کہتے ہیں وجہ دو گیا تاری اس لئے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے غلام جان میں نے دچلے جمع بھی کہا تھا مجھے ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں جنڈیاں لگاتے ہیں میں نے کہا باس نہیں چلتا ہم تو تارے بھی لگا دیں تمہیں ہمارا پتل نہیں میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھرو اور یہ نعرہ لگاؤں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کریں خدا جس کو وہ درد کا مزا وہ نازے دبا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تبا ٹھو کریں سب کی کھائیں کیوں اگر دل کو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں صحفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت گسل فرمارے تھے پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو توجہ ہے میری بات پر یہ نوجوان ذرا زیادہ گوھر کریں کیا عرض کر رہا کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا آ گیا حضور گسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا گرمی بھی بڑی تھی حضور کو نظر لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں میں نے کہا حضور نہائیں کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا فرمانے لگے ذرا اور نہ نہا ہوں میں بڑا مطمئن تھا بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور گسل فرمائیں گرمی بڑی ہے میں نے کہا سرکار اور گسل کرنے لگے خاصی دیر گسور نہائے گسل فرمایا فارق ہو گئے نا جب میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی جب فارق ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو گسل کر اگر کبھی بچ جائے چلیں آپ نے کون سا مجھ سے نراز ہونے آپ تو اپنے ہیں اگر کوئی دیکھ بڑھ جائے تو مدر سے بیج دیتے کہ وہ اس کو کہتے ہیں آپ یہی ہیں کہ اس کے پہنوں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ جی آپ کی بڑی شان ہے آپ نماز پڑھاتے ہیں پر دیکھ وہ بیج نہیں ہے جو بچ گئی وہ آپ بیج دیں بچ گئی ہے وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے ہیں یہ عزاز نہیں دیا دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی وقار کا مزہ نہیں آیا یہ کوئی سرور والا کام نہیں میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا عزرہ جی اگر کوئی ٹائم ملا نہ نکلا تو میں آؤں گا میں کہا یار نہ آئیے دا کوئی مزہ ہے ساڑے کو تو ٹائم کٹ گیا آنا یار آدھو گئی توں کہہ کہ میں بڑا مسروح ہوں پر آپ غم تو کرے میں زویرہ ہی آیا یہ کیا بات آپ نے عزی کو بچے کچھ ٹائم آ لیا ہمارے پاس تو تو ہاتھ تھوڑا سا سارا کچھ چھوڑ جھاڑ کے پتا چلے کہ تو آیا ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز بات کو سمجھنا ہے آپ نے حضرت عزاوہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب توں غسل کر کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دینا میں تان کے کھڑا ہو جاؤں یعنی نبی گریم کی بات کر رہا ہوں وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں مرید پہ چڑ جائنا کرزہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا تھوڑی تو بھی پیار کر لے کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہے وہ میرے ایک دوست پیر صاحب تو ارس پہ میں کیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دے گئے وہ گرم ہی ہے نا کہنے لگا بج بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی یعنی گرم کرنا بھی پساندنے اس حافظہ دے کے لئے اب بج چل جائے گی تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کا کہنے لگے پتر جب تُو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے اس طرح تو نہ نہ کر یار کم اس کم تُرہ زور لگے گئے کارڈر ہی کرنا ہے ترہ گرم ہو جائے پھر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا میرے بھائی حضرتِ غزاوہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے قربان جاؤں کریم رسول نے چادر تان لی میرے لئے چادر تان لی میرے لئے تو امیرِ حرم میں فقیرِ بینوہ تو کجا من کجا یعنی میرے لئے چادر میں گلیاں دا روڑا کوڑا تو میں نو محل چڑھا ہے سانیا حضور نے چادر تان لی کرنا غسل اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے حضرتِ غزاوہ بن جمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا تو کر غسل حضرتِ غزاوہ بن جمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا حضور فرما نے لگے نہیں اور نہا در کہتے ہیں میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا فرمایا نہیں تھوڑا اور گسل کر فرماتے ہیں میں نے اور گسل کیا تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا میں نے کہا حضور مربانی فرمائیں میں نہا چکا تو فرما نے لگے نا عمید اتنی دیر میں نے کیا ہے تو بھی اتنی دیر گسل کرتے ہیں حضرتِ غزاوہ بن جمان کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائوں اب بس کرے حضور میں نہا چکا ہوں تو حضور فرما نے لگے گسل کر مجھے چھا لگ